خیالات میں بیوی کو الہدگی کا لفظ بول دیا محمد حارون ادرباد سے پوچھ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی سے خیالات میں لڑ رہا ہو اور خیال ہی میں بیوی شوہر سے کہے کہ اگر تم اس سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے اور شوہر خیالات ہی میں کہے کہ الہدگی مگر الہدگی کا لفظ شوہر کی زمان سے بھی نکل جائے تو کیا حکم ہے خیال خیال میں اگر بیوی نے پوچھ لیا اس سے کہ یہ مجھ سے اتنے پریشان ہو تو تم کو کیا چاہیے پتہ نہیں بھائی باغل والوں کے کیسز بڑھ رہے ہیں آج کل بہت زیادہ دفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ میرے بھائی اور خیال ہی میں کہہ دیا الہدگی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کائنلی ہاں زبان سے موہ سے نکلائے نا تو وہ تو خیال خیال کی دنیا میں ایک فرضی وہ تصور قائم کیا ہوا تھا کہ بیوی آپ سے یہ پوچھ رہی ہے اور آپ جواب میں الہدگی بول رہے ہو تو اس سے کچھ نہیں ہوا اور چاہیے کہ لفظ سے تو ویسے بھی نہیں ہوگا بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے شوہر کے الہدگی چاہیے تو اس سے طلاق نہیں واقع ہوگی اگر صاف لوزم میں بھی کہہ دے آپ فوری طور پر نا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں میرا مشورہ ہی ہے ان کو بولیں کہ خیال خیال ہوئے نا کھپڑی میری آؤٹ ہو رہی ہے تو یا تو آپ کی بیوی کو وہ نین کی گولیاں دے دیں گے یا آپ کو دے دیں گے کیونکہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ایک خاتون اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ یہ ڈپریشن کے مریض ہیں ان کا علاج کریں تو ڈاکٹر نے تھوڑی دیر کے بعد اندازہ لگا لیا کہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے تو ڈاکٹر نے خاتون کو گولیاں دیں نین کی خاتون نے کہا یہ میں نے ان کو کبز کھلانی ہے تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے ان کو نہیں کھلانی یہ خود کھانی ہے جتنا زیادہ آپ سوئیں گے یہ ریکوار ہو جائیں گے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی وجہ سے میاں پاگل ہو جاتا ہے بعض دفعہ شوہر کو نین کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تاکہ بیوی سیٹ ہو جائے تو اگر آپ اللہ نہ معاف کرو یعنی اللہ معاف فرمائے اگر آپ کو یہ الٹے خیالات آ رہے ہیں اور آپ کے اندر فالٹ ہے تو کچھ دنوں میں آپ کی بیگم پاگل ہو جائے گی اور اگر آپ کی بیگم پہلے سے پاگل ہے تو اس کی وجہ سے آپ پاگل ہو جائیں گے تو دونوں آپ میرا خیال ہے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور فوری طور پر کچھ علاج کریں کیونکہ یہ طلاق کے وسوسے جب آنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا اینڈ پاگل بنے پہ ہی